اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب دیکھنے والے مسلمان سبھی میرے بہن بھائی میرے پیارے پیارے ویورز سبھی خیر و خاریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی پناہ میں رکھے تو آج لائفید شما خان حاضر ہے تو میں آج پکانے اور بنانے والی ہوں لسوڑوں کا اچار یہ مجھے قویت میں میرے بھائی ہیں شہزاد میرے نیبرز ہیں میرے بھائی ہیں بہت اچھے یہ آج ان کی فرمائش ہے آپ کو پتا ہے پردیسی بھی جارے تو پردیسی ہوتے ہیں و جب بھی پاکستان میں آئیں تو انہیں ان چیزوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بنا کے انہیں سیو کر کے تو ہم باہر لے کے جائیں تاکہ ہم اسے سال بھر کے لیے یوز کر سکیں تو آج یہ ان کی فرمائش ہے ان کی خواہش تھی کہ میں آگنے کے بتاؤں تو چلے جی میں اپنی ریسی پی شروع کرنے لگی ہوں اور ریسی پی میری یہ ہے کہ یہ ون کیجی کے قریب لسوڑے لیے ہیں میں نے اور پانی میں ہم اسے پہلے دو سے چار مندر تک بوائل کریں گے تو پھر آگے چلیں ساتھ اپنی ریسی پی شروع کرتی ہوں ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں گے اور آپ کو میل پوائنٹ بتاؤں گی کہ لسوڑے کس طرح سیوینگ میں رہتے ہیں ان کا چار کیسے بننا چاہیے تو چلیں اور پانی بوائل ہوتے ہی میں نے اس میں یہ لسوڑے ایڈ کر دیئے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے ان کی کیپ نہیں اتارنی کیونکہ ہم کیپ اتاریں گے ان کی تو ان کے اندر پانی چلا جائے گا اس وجہ سے دیکھیں آپ جس طرح مارکیٹ سے لے کے آتے ہیں اسی طرح آپ نے اسے بوائل پانی میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ان کی کیپ بلکل نہیں اتارنی زیادہ نہیں ہم انہیں بوائل کریں گے بس دو سے تین منٹ تک گرم پانی میں سے بس ان کی جو زیادہ ہارڈ ڈک ہوتی ہے وہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں جو ساسا مسالے ایڈ ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ دو دن تک میں نے اسے فین کے نیچے ڈرائی کرنا ہے ہم اسے دوپ میں نہیں ڈرائی کریں گے ہم اسے فین کے نیچے ڈرائی کریں گے کچھ لوگ اسے آل میں بھی فرائی کر لیتے ہیں اس دفعہ میں انشاءاللہ آپ کو فین کے نیچے ڈرائی کر کے یہ بتاؤں گی کہ ان کا پکل کس طرح ڈلے گا اور دوسرا جو بناؤں گی وہ انشاءاللہ ہم فرائی کر کے بنائیں گے تاکہ آپ کے ذمہ میں وہ بھی ریسیپی ایڈ ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ میرے شہزاد بھائی جو ان سے ہیں جن کی فرمائش سے میں یہ بنا رہی ہوں وہ ضرور اسے دیکھتے ہوں گے اور وہ ضرور اسے لائک کریں گے تو جی ویورز دیکھیں انہیں تین منٹ ہو گئے ہیں اور جب میں نے انہیں ایڈ کیا تھا ان کا بلکل ڈارک گرین کلر تھا اور تین منٹ کے بعد دیکھیں ان کا کلر آپ کے سامنے ہے دیکھیں کتنا لائٹ اور چینج ہو گیا ہے اب ہم اسے کریں گے سٹین سٹین کر کے پھر آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں یہ میں نے سٹین کر لی ہے دیکھیں یہ اس قدر سوفٹ ہیں ابھی گرم ہے کافی ان کیسے سوفٹ ہو گئے ہیں ابھی انہوں نے آئل میں ایڈ ہونا ہے اس وقت سے زیادہ انہیں بوائل کوشش کریں کہ آپ اسے زیادہ بوائل نہیں کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بوائل پانی میں صرف تین منٹ تک آپ نے انہیں ٹائم دینا پھر آپ اسے سٹین کر لیں اور آئی اب ہم انہیں اسے فین کے نیچے بچھاتے ہیں چلیں جی یہ دیکھیں یہ دو دن کے لیے ہم فین کے نیچے انہیں اس طرح بچھا دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے پلیز آپ کبھی بھی کوشش مت کریں کہ آپ اسے دھوپ میں ڈال دیں میں آپ کو دھوپ والا بھی چار بناوا دکھاؤں گی وہ بھی میرے پاس موجود ہے اور جس دن ہم انشاءاللہ دو دن کے بعد آپ سے ملیں گے اس ریسپی میں جو مسالے وغیرہ ایڈ کرنے ہیں پھر میں آپ کو دھوپ والے بھی دکھاؤں گی کہ دھوپ میں جو ایڈ ہو جائیں لسوڑے ان کا کیسا کلر ہے اور جو اندر رہ کر فین کے نیچے سکائے جائیں ان کی اندر سے کلر اور ان کا جو اندر سے گودہ وہ کس طرح کریا جاتا ہے چلیں جی یہ دیکھیں اب یہ فین کے نیچے ڈرائے ہوں گے تو اب ہم انشاءاللہ آپ سے ملیں گے دو دن کے بعد تو چلیں جی کب تک میں ابھی ان کا خیال کرتی ہوں اور انہیں حلاتے رہیں چلاتے رہیں فین کے نیچے تاکہ الڈ پلٹ کرتے رہیں تاکہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے پھر انشاءاللہ ملیں گے ان کے مسالوں کے ساتھ تو ویورس پندرہ منٹینے ہو گئے ہیں پہلے بہت گرم تھے اب تھوڑے سے تھنڈے ہوئے ہیں تو اب میں ان کی سبی کی کیپ اتار دوں گی یہ دیکھیں تاکہ گرم آپ کے ہاتھ میں نہ لگے جو ہی پناہ میں یہ تھنڈے ہو جائیں آپ ان کی کیپس کو اتار دیں یہ دیکھیں ابھی بھی کچھ گرم ہے ان کی کیپس کو اچھی طرح پر ریموو کر دیں مہنہ تو بہت ہے لیکن ٹیسٹ بہت ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی کسی کی کیپ اتری رہ جائے تو اس کے اندر سے لیس ٹائپ نکلتی ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ان کی کیپ اتار کے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جونس ہے اگر ان میں پانی ایڈ ہو جائے تو پھر آپ کا اچار خراب ہو جائے گا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی کیپ نہیں اتارنے چاہیے چلیں جی ہم میں ان کی کیپ اتار دیتی ہوں ڈائے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے تو جی ویورز یہ دیکھیں دو دن کے بعد ہم دوبارہ آپ سے ملے ہیں یہ اپنے لسوڑے لے کر ٹھیک ہے جی دو دن میں دیکھیں ان کی یہ رنگت نکلی ہے یہ سوفنس آئی ہے ان میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر دوب میں سکھایا جائے تو بہت بلیک ہو جائیں گے لیکن یہ فین کے نیچے میں نے دو دن سکھائی ہیں تو چلیں جی اب ہم اس میں اپنے مسالے جو ایڈ کرنے ہیں میں آپ کو وہ بتاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے مسالے ایڈ کرتے ہیں دو چمچ کے قریب میں نے پسی دھڑا میرس لی ہے تھوڑی سی سونس ثابت دو چمچ میں نے نمک ہاف چمچ میں نے حلوی ایک چمچ کلونجی اور ہاف میں نے سونف لی ہے فور ٹیبل سپون گرینڈ کی ہوئی اور ون ٹیبل میں نے ملکل ثابت ہے اور فور ٹیبل سپون سے میں نے لیے ہیں میتھرے یہ دیکھیں انہیں میں نے گرینڈ کر لیا ہے انہیں میں ثابت نہیں ڈالوں گی آپ اگر چاہیں تو کچھ ثابت ڈالیں کچھ آپ گرینڈ ڈالیں یہ سبی مسالے ہم اس آمڈوں میں ایڈ کریں گے اور انہیں ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے ان میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون آئل یہ سرسوک آئل ہے یہ ٹو ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گی تاکہ مسالہ اچھی طرح ایڈ ہو جائے اچھی طرح میکس ہو جائے ابھی بھی یہ کم ہے آئل میں مزید اور اس میں شامل کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پوال جونس ہے میں نے اس میں لسن جلا کر اور آئل کو میں نے پکا لیا ہے آپ اسی طرح دو تین جوے آئل میں ڈالیں اور آئل کو پکا لیں دو ٹیبل سپونہ بھی اور آئل ایڈ کروں گی تاکہ اچھی طرح ہمارے سب ہی مسالے میکس ہو جائیں دیکھیں ساتھ چپکنا شروع ہو گیا ہے کوئی بھی آپ اچار بناتے ہیں مرچوں کا یا آم کا اسی طرح تھوڑا سال لے کے مسالے سب ہی آپ میکس کریں تاکہ ہمارا جو مین مٹیریل ہے وہ اچھی طرح سے چپک جائے دیکھیں کتنی پیاری لوگ کا یہ ہے سبھی لسوڑوں کے ساتھ ہمارا مسالہ جونسا میکس ہو چکا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے سبھی مسالوں کی یہ ہیں اچاری مسالے ٹوٹل جو جو میں نے ڈالے ہیں میتھرے سونف کلونجی نمک اور مرچیں دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایک ہمارے پیس کے ساتھ جو ہمارا مسالہ تھا یہی تو اثر اچار بنانے کا طریقہ ہے جو ہمارے بڑے میں نے میشہ آپیں دادوں کو دیکھا میہ بہت کم بناتی تھی کیونکہ دادوں میں یہ دیتی تھی اس وجہ سے یہ دیکھیں جی دیکھیں ایک ایک لسوڑے کے ساتھ ہمارا سبھی جو گرائنڈ کی عوام مسالہ ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو جلدی سے کیچ کر لیتا ہے آپ بھی اسی طرح ہاف گرائنڈ کریں ہاف آپ سابو ٹیٹ کریں چلیں گی نمک کم لگیں تو آباب میں نمک بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ضروری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ہم نے چھاؤں میں سکھائے ہیں دو دن فین کے نیچے اور یہ جون سے دو لسوڑے میں نے الگ سے لیا ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ سسٹر میری نیچار بنایا تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کسی سے پوچھا جی میں نے نیچوڑے گا چار انہوں نے کہا جی آپ دھوپ میں سکھا لیں انہوں نے یہ جو ان سے نیچوڑے ہیں دھوپ میں سکھائی تھے اچھی طرح سوک گئے آل میں ڈالے تو پھر بھی پھول گیا لیکن ان کی رنگت یہ دیکھیں اندر سے اس طرح کی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کو بلیک نظر آئیں اسی طرح یہ بلیک ہو جائیں گے پر آپ کوشش کریں دیکھیں یہ دیکھنے میں تو نہیں لگ رہے تھے پر اندر سے دیکھیں یہ کس قدر بلیک ہے دیکھیں یہ کھانے کو دل نہیں چاہے گا کیونکہ دھوپ ایک ایسی چیز ہے جو سوکھی لکڑی کو پانی کو سکھا دیتی ہے تو یہ تو پھر آملے تھے سوری لسوڑے تھے اس وجہ سے ہم جو چھاؤں میں میں نے سکھائے ہیں میں آپ کو وہ دکھانے والی ہوں کہ ان کے اندر سے ہم شکل دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں جی دیکھیں ماشاءاللہ یہ جنون لکڑ ہے ان کی دیکھیں گٹلی کے ساتھ ویسے ہی گودہ ہے اس کا جو نیچرلی اللہ پاک نے ان کے اندر پیدا کیا دیکھیں بہت پیارا اندر سے اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ انہیں چھاؤں میں سکھائیں یہ دیکھیں جی دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے آپ خود دیکھ لیں بہت بھریکی سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ انہیں ضرور فالو کریں اور ضرور بنائیں آپ خود کہیں گے کہ واقعی بہت ڈیفرنس ہے تو چلیں جی اب آگے کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا میں ذرا ہینڈ اپنے صاف کر لوں پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو چلیں جی ہینڈ ہمارے کلین ہو چکے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا پکل مینزچار ماشاء اللہ بلکل ریڈی ہے اور آپ کسی بھی ائر کنٹینر میں اگر نہیں آپ کے پاس بڑا مرتبان بڑا ڈبا تو آپ اسی طرح کے ڈبے ہر گھر میں مجود ہیں جس میں ماتا سالن چاولوگرہ رکھ لیتے ہیں وقتی طور پر آپ اس میں یہ اپنا اچار ایڈ کریں اس میں اپنا سیو کریں اور آپ اسے فریج میں رکھ لیں اب ہم اس میں کیا کریں گے یہ جو میں نے ایک اپ لیسن ڈال کے میں نے آئل کو جلایا اس سے اس کا کچھا پن مارا تاکہ ہمارے گلے خراب مت ہو چلیں دیں اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ آئل کم ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں زیادہ آئل ایڈ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اچار کبھی بھی خراب مت ہو تو آپ ہمیشہ اچار کو ڈپ رکھیں آئل آپ کا اوپر تیارتا ہوا نظر آئے تو آپ کا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا کبھی بھی اچار خراب نہیں ہوگا کوشش کریں گلے ہینڈ مت لگائیں گلے بال لے کے اچار کے پاس مت جائیں جو کہ ہمیشہ اپنی دادوں سے اپنی امہ سے سنا ہے ہم نے کہ یہ اچار ایک ایسی چیز ہے اسے نظر اور اسے سایہ پرچھاما جو کہتے ہیں گلے بالوں کا گلے ہاتھوں کا بہت زلدی ہو جاتا ہے احتحت کریں کیونکہ اتنی محنت کر کے اتنی لاغت کر کے تو ہم نے اچار کو تیار کرنا ہوتا ہے لیکن ہماری تھوڑی سلاپروائی سے اچار کو فنگس لگ جاتی ہے ایک اور ضروری بات آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ صرف یہ دو دن تک فین کے نیچے رہے اگر تھوڑا سا مزید یہ گرمی میں چلا جائے گا رہ جائے گا فین آف ہو جائے گا تو ان لسوڑوں کو فنگس لگنا شروع ہو جائے گی اس لیے آپ فوراں سے ان کا خیال بھی کریں کہ ہوا میں رہیں دوپ میں نہیں ڈالیں فین کے نیچے رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے اچار کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے مرچ کا عام کا کسی بھی چیز کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ باتیں یہ ٹپس اور یہ لسوڑوں کا اچار بہت اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملتی رہوں گی اچھی سے اچھی دیسی ریسی پی دیسی ویڈیوز لے کے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو باہر سے سپیشلی طور پر نہیں منگوانا پڑے گی وہی چیز وہی ریسی پی بتاتی ہوں میں خود اس چیز کو لائک کرتی ہوں کہ وہی ہمیشہ ریسی پی بتائی جائے جو ہر چیز ہمارے گھر میں ہو تاکہ ہم اسے سکپ کر کے اپنی ریسی پی کو مت چھوڑیں ہم وہ تیار کر لیں تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کا اپنے بچوں کا اردگرد سبی محول کا خیال کریں اللہ پاک آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و مان اپنی پناہ میں رکھیں اب میں اجازت چاہوں گی پھر ملیں گے جی پیاری سیرہ تیپی کے ساتھ اللہ حفظ